ملت کے امیروں کے پاس جاتی ہے اور طبقے کے لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے انہیں ابھارتی ہے بلاتی ہے وہاں سے جو سرمایہ حاصل ہوتا ہے ایک ہاتھ سے لے کر کے دوسرے ہاتھ سے دے دیا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی کوشاں ہیں ہمارا نوجوان اس طرح سے نکڑوں پر چوک چوراہوں پر پھرتا ہوا نظر نہ آئے وہ کارامت بنے کوئی ہنر سیکھے اور اگر اس کے لیے کوئی ضرورت پیشاتی ہے تو وہ اپنی درخواست جمعیت علماء کے دفتر میں جمع کر آئے جس طرح اس کالرشپ کے میدان سے جمعیت علماء نادار اور یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے انشاءاللہ روزگار کے لیے بھی اپنی طاقت اور اپنی وساط کے بقدر وہ نوجوانوں کو کام پر کھڑا کرنے کے لیے جد و جہت کرے گے مہترہ کے سوال نہیں تھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دینے والے بنو لینے والے مت بنو لیکن ظاہر سی بات ہے جو فقر و فاقہ کا شکار ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ اس طرح سے نظر آتے ہیں اس تعلق سے ملت کے عمرہ اور ملت کے مالداروں کو ہمیں اپیل کرنی چاہیے اور ایک منظم طریقے کار اپنا کر کے اس طرح کی جو فاقہ مستیاں ہمیں مسجدوں کے باہر نظر آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے جد و جہد منظم انداز میں مل جل کر کے کرنی چاہیے ایک سوال کردیش کرتا ہے تمام اسلامی سلطی میں جماعت کو چاہیے کہ نئے حالات میں نئے ہندوستان کے حالات میں آپ تو سیاست میں حالات چاہیے ہمارے پاس لوگ سنگرے جمہوریہ سے ہم اسلام کے دعاقے کے ساتھ جمہوریت میں جا سکتے ہیں سیاست تو ایک تو الکشنی سیاست ہے جس سے ہماری تنظیم جمعیت علماء بھی آپ کو کنارہ کش نظر آئے گی لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاسی گلیاروں میں ہو کیا رہا ہے اس سے بے خبر رہتی ہے یا اپنے کارکنان اور خدام کو اس سے بے خبر رہنے کی تلقین کرتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ملی قیادت بیدار ہونی چاہیے سیاسی جماعتیں بھی بننی چاہیے لیکن اس کے لئے تنظیم ہی کا پلیٹ فارم کیوں بنایا کیوں اختیار کیا جائے الگ سے اس کی آپ داک بیل ڈالیں اس کا تعاون مل جل کر کے سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کریں اس کی کوئی ممانات نہیں ہے جمعیت علماء بہرحال ابھی یہی بہتر سمجھتی ہے کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے سیاست کے میدان میں نہ آ کر کے دوسری ونگ اور کسی طرح کی سیاسی پلیٹ فارم تیار کر کے ہمیں میدان میں آنا چاہیے اس کی کوئی ممانات کسی بھی تنظیم کی طرف سے نہیں